اسلام میں انسانی جانوں کی حفاظت کے تعلق سے چونسی چیزی ہے کہ اسلام نے قتل کی سزا قتل لکھی ہے جس کو ہم قصاص بولتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا ہے آیت نمبر 179 وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَأُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوَمْ کہ اقل مندو یہ جو قصاص کا قانون ہے جان کے بدلے جان اس میں تمہارے لئے زندگی ہے تاکہ تم لوگوں کو قتل کرنے سے بچو کچھ بے وقف لوگ اس قانون پر تفسرہ کرتے ہیں کہ یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو کتنے لوگوں کو کاٹ کے پھیک دیا جائے گا اللہ کے مندے گوھر کرو جب یہ قانون نافذ ہوگا تو قتل کرنے کی کوئی حمد نہیں کرے گا اگر اسلامی اصولوں کے مطابق یہ قانون نافذ ہو تب یعنی قتل کی سزا قتل ہو اور یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہو اسلامی حکومت کے تحت ہو تو پھر آپ دیکھئے آپ سعودی عرب میں دیکھ لیجئے وہاں بھی یہ قانون ہے خون کا بدلہ خون اس کا نتیجہ کیا ہے اور یہ دنیا میں سب سے کم خون روجی قتل و غارت گری وہیں پہ ہوتی ہے قتل کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں کیونکہ یہ قانون بڑا سخت ہے اس کی دو مثالیں تو ابھی ہم حالے میں دیکھ چکے ہیں پہ شاہی خاندان کا ایک شخص تھا اس نے قتل کر دیا تھا اس کی گردن بھی مار دی گئی جبکہ شاہی خاندان کا آدمی تھا اور ابھی حال ہی میں مرسل نامی شخص جس نے اپنے خاندان ہی میں سے کسی کو مار دیا تھا اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا اس کی گردن مارنے کا قصاص میں تو قاتل کے شارے رشتدار مقتول کے گھر پہ جاتے ہیں منت سماجت کرتے ہیں مال و دولت دیتے ہیں اتنا زیادہ روتے ہیں پیٹتے ہیں اپنے کپڑے اتارتے ہیں اتنا زیادہ بھیک مانگتے ہیں کہ اس کی جان بخش دو لیکن وہ لوگ ماف نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی بھی گردن مار دی جاتی ہے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن